بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپولارٹی فار یو کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولارٹی فار یو چینل معزز دوستو پچھلے کچھ عرصے سے ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عورتیں میرا جسم میری مرضی کا نارا لگاتی نظر آتی ہیں اور ہاتھ ہمیں ایسے بینر اٹھائے ہوتے ہیں جن پر بہت نازے بات جنلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ عورتیں کون ہیں ان کی تحریک کیا ہے اور یہ عورتیں کون سی آزادی چاہتی ہیں میرے عزیز دوستو آپ نے ایک نام سنا ہوگا فینینزیم فینینزیم کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں سادہ لفظوں میں اگر بات کروں تو آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور فینینزیم بھی کچھ ایسی بلا کا نام ہے جو بظاہر تو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے مگر حقیقت میں یہ عورت کی عزت اس کے وقار اور اس کے کردار کی دجیاں اڑا رہا ہے آپ یورپ کی تاریخ پڑھ لیں وہاں اس تحریک نے عورت کو آزادی کے نام پر اس طرح استعمال کیا کہ یورپ کی ہواتین کی حالت ہی آپ کو بتا سکتی ہے یورپ میں عورت کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور اس کا ذمہ دار یہی فینینزیم تحریک ہے جس نے عورت کو آزادی کے نام پر بیچا اور جگہ جگہ بیچا آئی پاکستان کی کچھ لبرل ہواتین بھی فینینزیم کی اکاسی کرتے ہوئے عورت کو ایک پروڈکٹ بنانا چاہتی ہیں عورت کو جگہ جگہ بیچنا چاہتی ہیں عورت کی تضلیل کرنا چاہتی ہیں عورت کو یورپ کی ہواتین بنانا چاہتی ہیں ان سب کی ماسٹر مائنڈ ماروی سرمت صاحبہ ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ آپ دوست ملاحظہ کیجئے ماروی سرمت کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں اپنے جسم کو جیسے چاہوں استعمال کروں مجھے شادی نہیں کرنی میں طلاق یافتہ ہی اچھی ہوں اپنا ٹائم شروع ہو گیا میں چاہوں تو مرد کے ساتھ رہوں اور چاہوں تو آزاد رہوں میری مرضی میں جتنے بچے چاہوں پیدا کروں چاہوں تو بچے پیدا نہ کروں میرے عزیز دوستو عورت مارت کا مقصد عورت کو چار دیواری سے نکالنا ہم جنس پرستی کی طرف لانا مردوں کی تظلیل کرنا اور عورت کا حوص کا نشانہ بنانا کل تک جن ہواتین کو آسانی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا آج انہیں حقوق اور میرا جسم میری مرضی جیسی چالو سے بہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال کرنے والے استعمال کریں گے اور لبرل عورتیں خوش ہوں گی جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے چند ماہ قبل عورت مارچ کے نام سے جلوس نکلے یوں کہیں کہ عورت کی عزت ناموس کا جنازہ نکالا گیا جس میں میرا جسم میری مرضی میں کھانا گرم نہیں کرتی میں کھانا کیوں گرم کروں اپنے کام خود کرو میں طلاق یافتہ ہی اچھی اور اس طرح نکاح جیسے مقدس فریضے کا مزاق بھی اڑایا گیا عورت کو اسلام کی بتائی گئی حدود اور قیود کی دجیاں اڑائی گئی اور ان تمام رشتوں کی تظلیل کی گئی جو کہ اسلام میں جائز ہیں ایک طرف ان سے کہتی ہیں کہ چار دیواری سے باہر نکلو اور دوسری طرف انہیں فینینزیم کا درست بھی دیتی ہیں یعنی انہیں کہا جا رہا ہے کہ چار دیواری پھلانگو اور مردوں پر قابو پالو یعنی مردوں کو اپنا پابند کرو مرد سے طاقتور بنو بغیرہ بغیرہ عورت مارچ اور فینینزیم یہ ایک ہی بلا ہے سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر زور زبردستی سے تمہاری ہوائش پوری نہیں کر رہی تو اسے میٹھی گولی دے کر خود پر حکمرانی سوم کر اپنی ہوائش پوری کر لو دوسری مثال یہ لے لیں کہ عورت کے سامنے غیرت مند بن کر اگر ہوائش پوری نہیں ہو رہی تو بغیرت بن جاؤ اور اپنی ہوائش پوری کر لو عورت کو ازادی کا نام دے کر اس فینینزیم نے ہواتین کی عزت نہیں بلکہ تضلیل کی ہے میرے محترم عزیز دوستو اس لیے جیسے ہم نے پچھلے سال اس عورت مارچ کو مسترد کیا تھا ویسے ہی ابھی بھی مسترد کرتے ہیں عورت مارچ نہ صرف اسلام کے اقدار کا کھن مخلہ مزاق ہے بلکہ فہاشی اور بے حیائی کا فروغ ہے پاکستان کو ایک اسلامی مملکت کی بجائے ایک آزاد حیال بنانے کا ایجنڈا ہے جسے ہم یکسر مسترد کرتے ہیں ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم لوگوں سے پہلے عورتوں کے حقوق نہیں تھے عورتیں گھر میں کیا حوش نہیں تھی اگر تمہاری بدکاری کی وجہ سے تمہارے گھر نہیں بسے تو کیا دوسروں کا گھر بھی تم بسنے نہیں دوگی ایک سوال ان عورتوں سے ضرور کیا جائے کہ تم عورتوں کو آہر کون سی آزادی چاہیے وہ کون سی آزادی ہے جس کو پانے کے لیے تم سڑکوں پر یہ بینر اٹھائے پھر رہی ہو ایک اور سوال ضرور بنتا ہے ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ کیا ان عورتوں کو سارے حقوق مل نہیں گئے تھے جب قرآن پاک میں سورت انیسا نازل کی گئی تھی اور آج وہی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یہ جسم نہ تو تیرا اور نہ تیرے باپ کا ہے اور نہ مرضی تیری اور نہ تیرے باپ کی ہے اور اگر مرضی تیری ہوتی تو عورت کیوں پیدا ہو گئی تو مرض کیوں نہ پیدا ہو سکی اگر جسم تیرا اور مرضی تیری ہوتی تو تُو بوڑی کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ تیرا جسم تو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تُو بوڑی ہو جائے اگر جسم تیرا اور مرضی تیری ہے تو تُو مر کیوں جاتی ہے تُجھے موت کیوں آ جاتی ہے تُجھے قبر میں دفن کیوں کیا جاتا ہے ارے تُجھے غسل کیوں دیا جاتا ہے سلام ہے میرا ان عورتوں کو جو گلی کی کتیا نہیں بلکہ گر کی ملکہ بننا زیادہ پسند کرتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسون وفا کی تو اگلی بار مزید ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور مسکراتے رہیے